بلکہ چوری کی ایسی واردات آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی مال و ذر لوگوں کا چوری کر لیا جاتا ہے کبھی جو اتائی ڈاکٹر ہے اس کی جو بیگم تھی وہ بھی گرفتار ہو چکی کسی خاتون کے پیڑ کو چاک کر کے اس میں سے بچہ نکال کے چوری کر لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حافظ خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہنے نیوز ناظرین سیال کوٹ کی جو تصیل ہے سمبریال اس میں قتل کی ایک ایسی واردات سامنے آئی ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بلکہ چوری کی ایسی واردات آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی آپ نے لوگوں کے پیسے چوری ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گے زیورات چھینے جاتی ہیں پرس چھینے جاتی ہیں موبائل چھینے جاتی ہیں مال و ذر لوگوں کا چوری کر لیا جاتا ہے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی خاتون کے پیڑ کو چاک کر کے اس میں سے بچہ نکال کے چوری کر لیا جائے یہ ایسی داستان ہے ناظرین کبھی زندگی میں میں نے تو یہ نہیں سنا یقیناً آپ نے بھی اس طرح کی چوری آپ نے نہیں سنی ہوگی کے خاتون کو قتل کر دیا جائے اور پیڑ سے اس کے بچے کو نکال کر چوری کر لیا جائے یہ واقعہ ناظرین سیالکوٹ کی تحصیل سمریال میں ہوا جو رافیہ نامی خاتون ہے اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تقریباً سات ماہ کا بھی بچہ رافیہ کے پیڑ میں تھا اور یہاں پر جو ملزم ہے ایک تو عرم ملزم ہے جو اتائی ڈاکٹر کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ ایک عزیزہ نامی خاتون ہے جس کی بیٹی کہ ہاں تیرہ سال سے اولاد نہیں تھی اس کے مطابق کہ اس کا شہر اس کو چھوڑ رہا ہے اسے بچے کی اشت ضرورت ہے اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ جی میں نے اپنے شہر کو بتا دیا ہے کہ میں پریکنٹ ہوں مجھے گھر میں بچہ ہونے والا ہے تو والدہ نے پلین بنائے کہ ہم کہیں نہ کسی نہ طریقے کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کوئی بچہ حاصل کرتی ہیں بہت انہوں نے تکو دکی لوگوں کو لالچ بھی دیا بچے کے لیے پھر عرب نامی جو اتائی ڈاکٹر کی جو بیوی ہے وہ ان کے ہاتھ آتی ہے اس کو دو لاکھ روپے کی لالچ دی جاتی ہے کہ مجھ سے دو لاکھ روپے لے لینا مجھے کہیں سے کوئی بچہ آویلیبل کر دو اس نے کہا کہ ایک رافیہ نامی خاتون میرے پاس آتی ہے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے تو میں اس سے بات کرتی ہوں جب رافیہ سے بات کی تو رافیہ نے انکار کر دیا کہ میری اپنی اولاد ہے میں اسے کیوں سیل کروں اس کے مطابق کے چھ سال بعد اللہ نے میرے اوپر بھی رحمت کیا تو مجھے تو ضرورت ہے تو پھر انہوں نے پلین یہ بنایا ناظرین کے اس کو نشاور چیز پلائی جائے گی اور اس کو قتل کر کے اس کے پیٹ میں سے بچہ نکال لیا جائے گا آپ اندازہ لگائیں ناظرین کے یہ جو بری خاتون ہے عزیزہ اس کی اتنی ہمت اس کی اتنی جرت جب جو عطائی ڈاکٹر ہے اس کے گھر رافیہ چیک اپ کے لیے آتی ہے تو وہ عزیزہ کو فون کرتی ہے کہ وہ میرے پاس آئی ہے تو آ کے ان سے بات کر لیتا ہے ہی ڈاکٹر کے مطابق کہ عزیزہ اپنے ساتھ بلیٹ لے کر آتی ہے صندوق لے کر آتی ہے اور میرے گھر میں جب داخل ہوتی ہے تو اس کو نشاور چیز پلا کر اس کو بیوش کیا جاتا ہے اور اس کا گلہ کار دیا جاتا ہے اور اس کے پیڑ میں سے بچے کو نکال کر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہے جب وہ اسپیٹر لے کے بچے کو جاتی ہے تو ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے کہ یہ تو بچہ وفات پا چکا ہے کیونکہ ناظرین سات ماہ کا بچہ تھا عمومن جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ نو ماہ کے بعد ہوتی ہے جیسے ہی والدہ کی گردن پر چھوڑی چلائی گئی والدہ کو قتل کیا گیا پیٹ کٹا گیا بچہ نکالا گیا تو بچے کی بھی دت ہو چکی تھی اس کے بعد عزیزہ نامی جو خاتون ہے اس بچے کو گھر لے جاتی ہے بقائدہ اعلان کرواتی ہے اس کا جنازہ کرواتی ہے لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ تھا میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کو ہم نے وہ فوت ہو گیا اور اس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کے بعد ناظرین کیس آگے چلتا ہے جو رافیہ نامی خاتون ہے وہ گھر تو پہنچتی نہیں پہنچتی نہیں ہے اس کی لاش کو بے دردی کے ساتھ ٹکڑے کر کے ایک صندوق میں ڈال کر اس کو دائیں بائیں کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو رافیہ کا خابند ہے وہ تھانے میں آتا ہے رپورٹ درجی کرواتا ہے کہ میری بیوی گھر میں نہیں آئی اور جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد لی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو گتھی ہے وہ سلجتی ہے کہ اس طرح اس کی بیوی کو نہ حق قتل کیا گیا بلکہ اس کے بچے کو بھی نہ حق قتل کیا گیا میرے ساتھ ناظرین موجود ہیں میان ندیم صاحب سیال کور سے سنو ٹی وی کے ساتھ یہ منسلک ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ واقعہ رپورٹ کیا اور جو رافیہ ہے اس کی لاش کو ڈوڑنے میں مدد کی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیا میان ندیم صاحب موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانتی ہیں میان ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو قاتل ہے ارم اور عزیزہ ان تک آپ کیسے پہنچے بلکہ یہ چند روز قبل انتہائی سوسناک واقعہ تھانا سمریال کے علاقے میں پریش آیا جہاں پر پولیس کو ایک درہات نصول ہوئی کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حامد کی جانب سے درہات نے لی کہ میری جو بیوی ہے وہ اگواہ ہو گیا پولیس نے اس پر مقدمہ درج کریا مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کی تو تحقیقات میں یہ بات واضح آئی کہ جس گھر میں یہ حامد رہتا ہے اسی گھر سے ایک رات کے قریب جو صندوق ہے وہ لے جایا جا گیا ہے دوسرے گھر پولیس نے اس صندوق کا پیچھا کیا تو وہاں سے اس صندوق میں جو نا وہ لاش ملی پولیس نے اپنی جو انرسٹیکشن کی اس کا دارہ وسیع کیا تو وسیع کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو خاتون تھی وہ حاملہ تھی اور اس کو جانب اس کا گلہ کٹا گیا پہلے اور گلہ کٹنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکال لیا گیا تو انتہائی افسوسناک یہ جو نا صورتیال بن چکی تھی پولیس نے جو نا وہ ان کے گھر میں جہاں پر یہ حامد اور بیوی اپنی زندگی بسر کر دے ان کے گھر اس کے اوپر جو ایک عطائی ڈاکٹر تھی عرم نامی ڈاکٹر تھی اس کو جو نا وہ گرفتار کیا اور اسے پوچھتاج کی تو سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ عرم نے جو نا وہ عزیزہ بیوی کے ساتھ مل کر جو خاتون کو اپنے گھر میں بلایا ہے اس کے نشاورن انجیکشن دیا انجیکشن دینے کے پاس جانا وہ اس کو دردی کے ساتھ اس کا گھلہ کاٹ نے کے بعد اس پیٹ کے بچہ تھا ہوБو نکال لیا گیا نکالے کے بعد جو عظیزہ بی بی تھی بچہ لے کے چلی گئی تو بچہ لے جانے کے بعد جو اس کی لاش تھی ان دونوں نے صندوق میں بند کی صندوق میں بند کرنے کے بعد جو عزیزہ بی بی تھی اس کی لاش بجوار دیا گیا بذیق Risams میندین صاحب یہ بھی بتائیے گا جو مقتولہ ہے رافیہ اس کے پہلے کتنے بچے تھے اور جو کاتل ہے اتائی ڈاکٹر کی بیوی ایرم ان سے یہ دوسرے کو کتنی دیر سے جانتے تھے اور دو لوگ کے گھر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا مقتولہ کی پہلے بھی ایک بیٹی تھی اب دوبارہ وہ حاملہ تھی اور سکس ماہ کا جو بچہ تھا وہ اس کے پیٹ سے نکالا گیا ہے جو ایرم ہے اور مقتولہ کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ ایک فلائٹ ہے سمڑیال کے علاقے میں جہاں پر اوپڑ جو ڈاکٹر ہے ایرم وہ رہتی ہے اور نیچے جو آنا وہ مقتولہ اور اس کا جو ہاؤن ہے وہ رہتے ہیں جو عزیزہ بیبی ہے ان کا جو گھر ہے یہ مقتولہ کے گھر سے چند ہی فاصلے پر ہے عزیزہ بیبی نے اپنی بیٹی کو یہ بچہ دینے کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر یہ پلان ترطیب دیا تھا میاں ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا دو لاکھ میں بچے کی ڈیل ہو رہی تھی جس کے اوپر رافیہ نہ مانی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا آج بلکل جو عزیزہ بیبی ہے اس نے اپنی بیٹی کو بچہ دینا تھا جو تیرہ سال سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی بچہ نہیں ہو رہا تھا جس کے بعد جو مقتولہ ہے اس سے اس نے بات کی کہ جو اپنا بچہ ہے یہ مجھے دے دو لیکن وہ نہ مانی جس کے بعد اس نے جیلی ڈاکٹر ایرم کے ساتھ مل کر یہ پلان ترطیب دیا کہ اسے اپنے گھر میں بلایا جائے گا گھر میں بلا جانے کے بعد اس کو بیوشی کا انجیکشن ڈاکٹر کی جانب سے دیا گیا جس کے بعد جو عزیزہ بیبی ہے اس نے جانب وہ اس کی گردن پر چھوڑیاں چلائیں اور بچے کو پیٹ سے نکال لیا دوسری جانبیہ صاحب جو اتائی ڈاکٹر ایرم جو اتائی ڈاکٹر کی بیوی ہے ایرم وہ منظر ایام پر آئی ہے اتائی ڈاکٹر منظر ایام پر نہیں آیا کہ جس دن قتل کیا جا رہا تھا اس دن اتائی ڈاکٹر گھر پر مجود نہیں تھا پولیس کی حراست میں تو ہے اس کا کتنا جرم ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث تھا کہ اس دن وہ مجود نہیں تھا دیکھیں جی جو اتائی ڈاکٹر ہے اس کی جو بیگم تھی وہ بھی گرفتار ہو چکی ہے جو عزیزہ تھی جس نے یہ بچہ لینا تھا جس نے یہ قتل کیا ہے وہ بھی گرفتار ہو چکی ہے ہماری بات ہوئی ہے دونوں ملزوان سے جو عزیزہ بی بی ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بچہ دینا تھا جس کی عوض میں نے جو اس کو گلہ کٹا اور بچے نکالا پیٹ سے اور دوسری جانب جو ارم ڈاکٹر ہے جو جیلی ڈاکٹر ہے اس سے بھی ہماری بات ہوئی اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عزیزہ نے یہ پلان ترطیب دیا تھا یہ میرے گھر میں چیک کروانے کے لیے آئی تو اوپر سے عزیزہ بھی آگی عزیزہ نے آگے اس کو جوس دیا جوس میں نشاور جو عدویہ تھی وہ شامل دی جس کے بعد جو مقتولہ تھی وہ بہوش ہوگی بہوش ہونے کے بعد جو ارم ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ جو گردن پر چھوڑی رہا وہ بھی عزیزہ نے ہی چلائی ہے جو پیٹ سے بچہ نکالا ہے وہ بھی عزیزہ نے ہی نکالا ہے بہت شکریہ میاں ندیم صاحب آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے میاں ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین جنہوں نے اس واقعے کو سب سے پہلے رپورٹ کیا آپ دیکھیں کتنی دردناک یہ داستان ہے ناظرین اب جو قاتل ہے وہ سامنے ہے جنہوں نے نہ قتل کیا گیا کیا ہے اب اتنا اس کو کیس کو کھینچنا نہیں چاہیے اتنا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے ان کو بقائدہ ایک چراہے میں ناظرین ان کو چراہے میں عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ آئندہ سے اس طرح کے جو واقعات ہے وہ روح نما نہ ہو سکے آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کی اتنی حمد اتنی جرت کس طرح اس نے خاتون کے اوپر بیٹھ کر اس کی گردن کے اوپر چوری چرائی اس کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کیا اور اس میں سے ناملود بچے کو باہر نکالا اور اس کی بھی جان لے لی یہ بہت ہی دردناک واقعہ ناظرین ان کو منطقی انجام تک پنچانا چاہیے ایک ٹیسٹ کیس ہے تاکہ اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کو عبرتناک سزا ملے گی تو آنے والے وقت میں جو جرائم ہے ان میں کمی واقعہ ہو سکے گی اسی کے ساتھ اپنے میز بان آفیس خورم شہزاد کو دیجی گئے اجازت اللہ نگے بان